موسیقی ہال بن کے کھڑا ہو گیا وہ مسلسل پرانتھا کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور لوگوں کی منت ترلے کرتا وہ نظر آیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے واسطے دے رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ جی پولیس کو ریپورٹ کر دی ہے اس سے مارو نہیں پولیس کے حوالے کر دو اس پر بے وجہ تشدد نہ کرو وہ بار بار اپنے ساتھی پرانتھا کو بچانے کی اس نے ناکام کوشش کی لیکن وہ یہ چاہ رہا تھا وہ بپھرے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پولیس آ رہی ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دو اس حد تک جو تشدد کیا جا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا وہ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایسا بلکل نہ کرو لیکن مشتہل حجوم نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک ادنان جو کہ اپنے ساتھی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس پر بھی بیجا تشدد شروع کر دیا اس کو اتنا مارا پیٹا آپ دیکھیں کہ یہ حجوم کی یہ انتہا پسند ذہنیت معاشرے کے لیے اس وقت تشویش کا باعث بن چکی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی کہیں بھی الزام لگا کر حجوم کے ہاتھوں مروا سکتا ہے کل کو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لوگوں کو جو ہے اشتیال دلانا میرے خال میں کچھ لوگوں کو بہت اچھے سے آتا ہے ایسی مختوب صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہیں بینیسٹر وقاس عبریس خان جانتے ہیں کہ قانون کی روشنی میں یہ واقعہ جو ہوا ہے اس میں ان کی کیا رائے اسلام علیکم امید کرتی ہو وقاس آپ خیریت سے ہوں گے وقاس اس سہنے پر کون سی دفعات لگائی گئی ہیں اور آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ماریا سب سے پہلے سیوانیت شیطانیت بربریت صفاقیت اور درندگی کی جتنی بھی مضمت کیجئے وہ کم ہے اور آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کی جتنی بھی مرمت کیجئے وہ بھی کم ہے جہاں تک اس کیس کے اندر لیگل آسپیکٹس کا تعلق ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر آٹھ سے نو دفعات کو شامل کیا گیا جس میں سب سے پیویٹرل پارٹینن دفعات میں سے سیکشن سیون ایٹی اے ہے سیکشن الیون ایٹی اے ہے سیکشن تین سو دو دو سو ایک اور دیگر دفعات پاکستان پینرل کوڈ کی اس کا بھی اندراز کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس نے بڑا پروپر لیگل مائنڈ اپلائی کرنے کے بعد اپروپریئٹ پروینس کو اس کیس کے اندر شامل کیا ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اپنی مرضی کی عدالت نہیں لگا سکتا کسی شخص پہ توہین مذہب کا یا توہین رسالت کا جو اس پاکستان کے اندر جو اسلامی جمہوری ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑا ایلیگیشن ایکوزیشن الزام ہے آپ کسی شخص پہ وہ الزام لگا کہ موب کو کٹھا کر کے جتھے کی صورت میں ایک روڈ پہ اس کا قتل کر کے اس کی لاش کو جلا دے بے خرمتی کریں میں یہ سمجھتا ہوں اس کو کنڈیم کرنا ہے اور ایر دی سیم ٹائم لائن فورسک اجنسس کو پراپلی انویسٹیگیٹ اور انٹیروگیٹ کرنا ہے جو کہ سیال کورٹ کی پولس کا بڑا زبدس کردار درزر آ رہا ہے اور ڈی پیو صاحب بھی اس پہ بڑا ویجی لینڈ اور وائبرنٹ کردار ادا کر رہے ہیں ملزمان کو بھی اب تک کی جو اطلاعات ہمیں مصول ہوئی ہیں گرفتار کر لیا گیا چونکہ میرا اپنا نیٹیو سیٹی بھی سیال کورٹ ہے تو اس حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس کی حوالے سے ضرور ڈسکس کروں گا کہ زیادہ تر جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اور جتنی موبائل ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو چکے ہیں ان کی مدد سے یہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ ایک بڑا مضبوط کیس بنایا گیا ہے اور یہ لوگ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے اچھا وقع سے کتنا خوفناک عمل ہے کہ لوگ کسی پر بھی الزام لگا کر کسی کو بھی قتل کر دیں کیا اس طرح سے کوئی قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے ماریہ آپ کو اپسلیوٹلی ہٹی نیل آن دی ہیڈ اگری ویڈیو کہ یہ ایک بڑا خطرناک عمل ہے آپ کبھی بھی کسی شخص پیسے الزام لگا کے اپنی ایک عوامی عدالت لگا کے اس کو ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ نہیں مار سکتے اس کا قطر نہیں کر سکتے اس کی لاس کی بحرومتی ہیں اسے آگ نہیں لگا سکتے اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو کسی بھی کلاس آف پیپل کے ساتھ تعلق ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح موپریشی کو پرموٹ کرتے رہے خدا نہ آتا یہ آگ ہمارے گھروں کو آ جائے گی یہ بہتان تراشی کا جو سلسلہ کر رہی اس طرح تو پھر کھیل کے میدان میں کسی کے لڑائی ہوگی جگڑا ہوگا انبند ہوگی وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اور تو ہینے مذہب کا جو ہے وہ سہارہ لے لیں گے کسی کا پروپٹی کا کوئی جائدات کا کسی کے ساتھ مسئلہ ہے دس پندرہ لوگوں کو لے کر جائے گا اسے ڈنڈے سوٹے مار کے قتل کرے گا اور مذہب کی آرڈ میں اس پر الزام لگا دیا جائے گا کہ اس شخص نے تو ہینے مذہب کیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب سے بڑا الزام ہے اور جب تک آپ کی پاس ثبوت نہیں ہے آپ کسی کے حلاف اس طرح بڑا الزام نہیں لگا سکتے اور اگر آپ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ لا انفورسنگ جنسیز کو انفارم کریں آپ قانون کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ایک شہری ریاست کے ساتھ جب ایک اپنا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے سوشل کانٹریکٹ سائن کرتا ہے تو وہ اپنی وش این ویم کو اپنی فورس کو اپنی طاقت کو ایتھارٹی کو وہ ابینڈن کرتا ہے وہ کرتا ہے ریاست کے حوالے انٹرسٹ کرتا ہے اسے کہ ریاست اس کا قساس لے گی ریاست اسے انصاف دلوائے گی تو لہٰذا اگر آپ بخصمتی ہے کہ ہم کس رویش میں چل پڑے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیفرنٹ کلاس آف پیپل نہ چاہے ہمارے ڈیلیجیس کوارٹرز ہیں ہمارے پلیٹیکل کوارٹرز ہیں ہماری لیگل فرٹینٹی ہے ہماری انجیوٹس تمام تر لوگوں نے یک زباہ ہو کر اس واقعے کی برپور مضمت کی ہے اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم متشدد لوگ نہیں ہیں اور سیالکورٹ کے ساتھ اس انسیڈنٹ کو اٹریبیوٹ کیا جا رہا تھا کہ سیالکورٹ میں پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوئے منیب اور مگیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے سیالکورٹ کے ساتھ اٹریبیوٹ نہ کیا جائے اسے پاکستان کے ساتھ اٹریبیوٹ نہ کیا جائے یہ ایک گھٹیا مائنشیٹ کا مسئلہ ہے یہ ایک سکولت تھوڑ کا مسئلہ ہے جو شاید اپنے کچھ مقاصد کے حصول کے لیے اب انویسٹگیشن ٹیروگیشن ہوگی چیزیں مزید کھل کے سامنے آئے گی اچھا بریسٹر صاحب اس سے پہلے اس قسم کے کتنے واقعات ہو چکے ہیں اور ان پر کیا کیا ستائیں ملیں ماریس سے پہلے بھی اس طرح کی انسیڈنٹ ہمارے سامنے آئے بہت زیادہ تعداد پہ نہیں ہے لیکن دوہزار نوو کے اندر آپ نے دیکھا کہ مرید کے میں ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ملازمیت نے اپنے مالک کو مار مار کے قتل کر دیا اور اس پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے کچھ قرآنی آیات کی توہین کی ہے سیکنڈلی دوہزار چودہ کے اندر کوٹ رادا کشن کا کو مسیح برادری کا وہ واقعہ یاد ہوگا جس میں ان کو مار دیا گیا پھر جو ہے ہماری سپیڈر کوٹس نے سزائے بو سنائی پھر دوہزار سولہ سترہ کے اندر جو مشال کا ایک انسیڈنٹ تھا جو جو کے پی کے کی ایک جنیسٹیک اندر ایک نوجوان پہ جو ہے توہین مذہب کا اور رسالت کا الزام لگا کے پھر اس اس لڑکے کو بڑی بدردی سے وہ ویڈیو دیکھنے کی حمد نہیں ہمارے اندر ہماری کوٹس نے جو ہے سزائے بو سنائی اور پھر سپیڈر کوٹس کے اندر جا کے وہ امپریشمنٹ فار لائف میں بدر گی دوہزار بیس کے اندر بھی انسیڈنٹ اور یہ حالیہ انسیڈنٹ یہ تمام در واقعات ہیں اس کے اندر میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو موب ہے جب اس کو استیال دلوائی جاتا ہے مذہب کے نام پہ تو یہ اوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں پولیٹیکل کوارٹرز کو عوام کی ٹیچنگ پریچنگ اور ٹریننگ کی بہت زیرا ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص پہ کوئی بھی الزام لگایا جاتا ہے جب تک وہ الزام ثابت نہیں ہوتا آپ اس کے اندر کوئی بھی کریمینل فورس کا مظاہرہ نہ کریں کسی قسم کا حصہ نہ ڈالے بلکہ لائن فورسی کے جنسز کو انفارم کریں let the law take it course let the court decide the things let the police investigate the matter آپ اس طریقے سے لوگ کو کبھی اپنے ہاتھوں میں نہ لیں پاکستان پر تشویش کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھ رہی ہے لیکن اگر ان لوگوں کو سزائے نہیں ملتی تو یہاں پر رہنا یہاں پر سانس لینا سب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں